دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آپ اسرو کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں یہ ہمارے دیش کی ایک سپیس ریزرچ ایجنسی ہے ہمارے دیش کے جو بھی راکٹس بنائے گئے ہیں وہ اسی کمپنی نے بنائے ہیں یہ ہمارے دیش کی شان ہے اس کمپنی نے وہ کارنامے کر دکھائے ہیں جس کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہے اور وہ بھی بہت کم دام پر لیکن جو اسرو کی سٹوری ہے ان کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے انہوں نے بہت مشکل انجھیلی ہے اور ایسے کام کر دکھائے ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کیا ہے ایسا ہی کام انہوں نے تب کر دکھایا جب انہوں نے کرائوجینک راکٹ انجن کو بنا لیا کرائوجینک راکٹ انجن ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جو کی سپیس لانچس میں بہت کام آتی ہے جو بڑے سر پر سپیس لانچس کیے جاتے ہیں ان میں یہ راکٹ ٹکنالوجی کافی کام آتی ہے لیکن کوئی بھی دیش یہ ٹکنالوجی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں تھا امریکہ نے ہمارے اوپر جو سینکشنز لگائے تھے ان کے کارن یہ ٹکنالوجی ہمیں نہیں مل رہی تھی روس ہمیں یہ ٹکنالوجی دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن امریکہ نے انہیں بیچے تامنی دے کر روک دیا کہ وہ یہ ٹکنالوجی ہمیں نہ دیں اس کا کارن امریکہ یہ بتاتا تھا کہ اگر یہ ٹکنالوجی بھارت کو مل گئی تو بھارت اس ٹکنالوجی کی مدد سے مسائلز کو بنا لے گا لیکن اسروں نے انہیں یہ سمجھایا تھا کہ ایسے انجنس کا استعمال مسائل کو بنانے میں نہیں کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر بھارت کو ایسی ٹکنالوجی مل گئی تو ان کا بینجس کم ہو جائے گا اسی قرآن سے انہوں نے یہ ٹکنالوجی ہمیں نہ ملے اس کی پوری کوشش کی تھی آج ہم اسی کہانے کے بارے میں بات کریں گے یہ کہانی شروع ہوتی ہے نائنٹی ایٹی سیون میں ہمارے جو کرائیوجینک انجن پرجائٹ کے ہیڈ تھے وہ ایک ہائی پریشر ہائیڈروجن پلانٹ لگانا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے اس مشینری کو سپلائی کرنے والی کمپنی جو کی ایک جرمن کمپنی تھی جس کا نام میسرس گرائشم تھا ان کے ساتھ باتیت کی اس کمپنی کے ایک اوفیشل نے بھارت آنا تھا لیکن انہوں نے اسرو کو یہ کہا کہ میں بھارت کیسے آ سکتا ہوں بھارت کے روڈز کے اوپر ہی ہاتھی اور سانپ آم دیکھنے کو ملتے ہیں میں وہاں پر کیسے آؤں لیکن بعد میں اسرو نے گرائشم کمپنی کے ایکزیکیوٹیو کے ساتھ کمپرومائز کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ممبئی تک آ جائیں اور وہاں پر ہماری اسرو کی پوری ٹیم وہاں پر موجود ہوگی جس ایکزیکیوٹیو کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے نام کے بارے میں تو ہمیں جانکاری نہیں ہیں لیکن بعد میں انہوں نے اس مشینری کو بیچنے کا فیصہ لے لیا لیکن پھر بھی وہ کافی سوال پوچھ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ آپ کو ایسی ہائی پریشر ہائیڈروجن فسیلٹی کی ضرورت کیوں ہے تب اسرو نے بتایا کہ ہم اس ٹکنالوجی کا استعمال راکٹس کو لانچ کرنے کے لیے کریں گے لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی جانکاری دی جس سے اسرو کو کافی مدد ملی انہوں نے بتایا کہ آپ ایک انجن ٹینک میں ہائی پریشر ہائیڈروجن کو سیدھا ہی نہیں بھر سکتے کیونکہ یہ ہوا میں اڑ جائے گی اس کے بعد اسرو انجینئرز کو کچھ چیزیں پتا چلیں کہ ہائیڈروجن کو ہائی پریشر کے اوپر کیسے ڈیل کرنا ہے اس واقعہ کے دو دشکوں بعد اور دو دشکوں تک چلیں اس ڈیولمنٹ کے بعد ہماری دیش نے کریوجینک ٹکنالوجی کو ڈیولپ کر لیا تھا اس ٹکنالوجی کے بعد ہمیں ایسی کیویبلٹی مل گئی کہ ہم میڈیم سائز سیٹلائٹس کو جیو سٹیشنری آربٹ تک لانچ کر سکے اس کے بعد ہمارا دیش ان گنے چنے شہ دیشوں کے ایکسکلوزیو کلب میں انٹر ہو گیا جن کے پاس ایسی ٹکنالوجی تھی جب 1984 میں اس انجن ٹکنالوجی کی اوپر کام شروع کیا گیا تو تب اس انجن پروگرام کے ہیڈ کو کریوجینک انجن کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے لیکوڈ آکسیجن یا لیکوڈ ہائیڈروجن کے ساتھ کام کیا جاتا ہے اور اسے کیسے انجن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے یہ سب کافی جلدی سیکھ لیا اور 1988 میں ہی ایک ون ٹن کے پروٹائپ انجن کو تیار کر لیا لیکن یہ انجن اپنے ٹیسٹ کو دران ہی فٹ گیا تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس ٹیسٹ میں یہ گلتی کر لی کہ انہوں نے اس انجن کی نوزل کو صاف کرنے کے لیے لیکوڈ نائٹروجن کا استعمال کیا اور لیکوڈ نائٹروجن نوزل کی اوپر جم گئی اور اس نے نوزل کو بند کر دیا جس کے قرآن یہ ایکسپلوجن ہو گیا اگر ہمیں جیو سٹیشنری آربیٹ پر سیٹلائٹس کو لانچ کرنا تھا تو ہمیں کراوجینک انجن کی کافی ضرورت تھی لیکن یہ ٹکنالوجی کافی ڈیفکلٹ تھی اور یہ آج کے جیٹ انجن کے جیسے ہی ایک بہت زیادہ کلوزلی گارڈڈ سیکرٹ تھا انڈیا کو یہ انجنز امریکن فرم جنرل ڈائنیمکس نے آفر کیے تھے لیکن وہ کافی کھائی دام پر آفر کیے جا رہے تھے ایسے فرنچ نے بھی ہمیں یہ ٹکنالوجی آفر کی اور ایسے ہی رشیہ نے بھی یہ ٹکنالوجی ہمیں آفر کی رشیہ تب بہت برے سمیے سے گزر رہا تھا اور انہوں نے یہ انجن ہمیں بہت سستے دام پر آفر کر دیئے ہمارے دیش نے رشیہ کے ساتھ 1991 میں دو انجنز کے لیے اور اس کی ٹکنالوجی کے لیے ایک ڈیل سائن کی تھی سبھی کچھ بہت اچھا چل رہا تھا لیکن بہت جلد امریکہ نے رشیانز کو یہ دباب ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس ڈیل کو ختم کر دیں ان کا کہنا تھا کہ یہ انجنز نیوکلر مسائلز کو ڈیولپ کرنے میں استعمال کیے جائیں گے لیکن اسرو کو یہ انجنز چاہیے تھے اور اس کی ٹکنالوجی بھی چاہیے تھی ہمارے اسرو کے چیف نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے شروع کی ان کا کہنا تھا کہ کرایوجینک انجنز کو مسائل میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن امریکہ کے بہت زیادہ سٹرانگ کمرشل انٹرسٹ تھے جس کے قرآن انہوں نے بھارت کو ٹکنالوجی دینے سے منع کر دیا اس کے بعد راو جی نے ٹرشینز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پورا پیسہ دے دیا ہے لیکن آپ اس نے پیسے کے لیے ہمیں صرف دو انجنز دے رہے ہیں اور آپ ہمیں ٹکنالوجی بھی نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد اسرو کو سیمن انجنز رشیہ سے مل گئے لیکن ان کو اڑانا انہیں استعمال کرنا بہت آسان نہیں تھا ان کی پرفارمنس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی ڈیٹا آویلیبل نہیں تھا جو انجنز اسرو کو ملے تھے ان انجنز کا استعمال ابھی کسی بھی راکٹ میں نہیں کیا گیا تھا اسرو کے انجنز کو بعد میں پتا چلا کہ انہیں اس انجنز کو استعمال کرنے کے لیے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا کافی مشکل کام کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی ان کو پتا چلا کہ رشیہ انجنز ان کی امید کے مطابق کام نہیں کر پا رہے تھے پانہ ہارڈ تھا تو ان کے انجن ڈیزائن کو کوپی کرنا اس سے بھی مشکل تھا رشیہ نے ایسے ڈیزائن نائنٹی سفٹیس میں بنائے تھے لیکن انہوں نے اس انجن کو ٹیسٹ نہیں کیا تھا کیونکہ شاید وہ ابھی تک فلائٹ ریڈی نہیں تھے انہوں نے اس میں سٹیج کمبشن ٹکنالوجی کا استعمال کیا تھا جو کہ کافی ایفیشنٹ تھی لیکن کافی مشکل تھی اس سے یہ انجن کافی ہیوی ہو گیا لیکن یہ انجن کافی ایفیشنٹ تھا ہمارے دیش کو جو انجن بنانے تھے وہ رشیہ انجن جیسے ہی ہونے تھے کیونکہ جی ایس ایل وی جو راکٹ ہمیں نے بنایا تھا وہ رشیہ انجن کے اوپر بیس تھا ہماری گورنمنٹ نائن نائنٹی نائٹی فور میں کرائیوجینک اپر سٹیج پروگرام کو فارمر اپروول دے دیا اس انجن پروڈیٹ کے لیے تین سو کروڑ کا بجٹ رکھا گیا اس رو نے بعد میں ایک ڈیسیجن لیا جس میں انہوں نے پرائیوٹ انڈسٹری کو اس انجن کی ڈیویلیمنٹ میں شروع سے ہی شامل کر لیا ان کا ماننا تھا کہ اگر ہم اس ٹیکنولوجی کو ڈیویلیپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پرائیوٹ سائٹر کو اس میں پہلے ہی انوارب کرنا ہوگا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جب یہ انجن بن جائے تو اس کے بعد ہم پرائیوٹ سائٹر کو اس کی ٹیکنولوجی کو ٹرانسفر کریں اس انجن کو بنانے میں دو میجر پارٹنرز تھے جو کی تھے گودریج اور ایم ٹی اے آر ٹیکنولوجیز گودریج نے اس انجن کے لیے روٹری ویکن بریزنگ فسیلٹی ممبئی میں بنائیں بریزنگ ایک بہت زیادہ ضروری اور ڈیفیکنٹ ٹیکنولوجی تھی اس کی فسیلٹی کو سیٹ اپ کرنے میں ہی ایک سال کا سمجھ لگ گیا ایم ٹی اے آر ٹیکنولوجیز نے اس انجن کے لیے ٹربو پمپ اور دوسرے کمپونٹ سمنائیں اگر آپ اس انجن کو بنانے کی مشکلوں کی اوپر دھیان دیں تو آپ کو اسی فیکٹ سے پتا چل جائے گا کہ اس انجن کو استعمال کرنے کیلئے جو لیکوڈ ہائیڈروجن آپ کو چاہیے اسے آپ کو مائنس ٹو ہنڈر فیفٹی تھی ڈگری سینٹیگریٹ کی اوپر رکھنا ہوگا اور اس میں جو ٹربو پمپ استعمال کیا جاتا ہے وہ پانسو ڈگری سینٹیگریٹ کی اوپر کام کرتا تھا اور چالیس ہزار ٹائمز پر منٹ روٹیٹ کرتا تھا کو تھنڈا بھی رکھنا تھا اور ہمارے ٹربو پمپ کو پانسو ڈگری سینٹیگریٹ کیا ٹیمپریچر بھی چاہیے تھا اور ہمارے فیول کو برن کر لے کے لیے جو کمبشن ٹیمپریچر ہے وہ اس سے بھی جیدہ تین ہزار ڈگری سینٹیگریٹ کا ہونا چاہیے تھا ہمارے جو ایٹمسفیر کا پریشر تھا اس کے مقابلے میں جو کمبشن چیمبر کا پریشر تھا وہ اس سے ساٹھ گنا زیادہ تھا کمبشن چیمبر وال کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہائی پریشر اور ٹیمپریچر کو جھیل سکے اور اس میں ایسا مٹیریل ہونا چاہیے تھا جو کی تین ہزار ڈگری سینٹیگریٹ کا سامنا کر سکے اور کیونکہ ایسا کوئی بھی مٹیریل اویلیبل نہیں تھا تو کمبشن چیمبر کی وال کو ہمیشہ تھنڈا رکھنا پڑتا تھا سن دو ہزار میں اسرو نے اپنا پہلا سینڈ پائنٹ فائیو ٹن کا انجن بنائیا جو کی ٹیسٹنگ کے دوران ہی فٹ گیا تھا اس کا جو ہائیڈروجن والف تھا وہ پہلے ہی بند ہو گیا تھا جس کے کارنے وہ فٹ گیا اسرو کے پروجیکٹ ہیڈ کا کہنا تھا کہ اگر ہر بار جم ہوتے تو ہم ریشن انجن کو ایکزیمن کرنے نہیں جاتے بلکہ ہم ڈرائنگ بورڈ کی اوپر چلے جاتے جانے کی ہم اپنے انجن کی اوپر پھر سے کام کرتے اس کے بعد دوزر دو میں ہمیں اپنا پہلا سکسیس ملا ہمارا انڈینیس کریوجینک انجن دوزر تین میں پہلی بار کوالیفائی ہوا اس کے بعد ہمیں اس انجن کو ایک جی ایس ایلوی کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے میں چار سال لگ گئے لیکن دوزر دس میں اس انجن کی پہلی فلائٹ پھر سے فیل ہو گئی کیونکہ اس فلائٹ کے دران یہ انجن جلنے کے تین سیکنڈ بعد ہی پھر سے بند ہو گیا اس کے بعد جی ایس ایلوی پرجیکٹ کو پھر سے ریویو کیا گیا اس کے بعد جو اس انجن کا ٹیسٹ کیا گیا اس کے بعد یہ انجن سکسیسپل ہوا اور ہماری دیش کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ مل گئی جب یہ پہلی بار ہڑا تو جی ایس ایلوی نے اپنے رشیر انجن کے مقابلے میں زیادہ سٹیک طور پر سیٹلائٹ کو آربٹ میں پلیس کیا اس رو کے چیئرمن کے رازہ کرشنن کا کہنا تھا کہ ہمیں اس انجن کو بنانے میں کافی ٹائم لگ گیا لیکن سب ہی کنٹریز کو اس انجن کو ڈیویلپ کرنے میں دس سے پندرہ سال کا سمیں لگ گیا تھا ابھی اس رو کو اس سے بھی ایک نیا اور ایک جیدہ پاورفور انجن چاہیے تھا جو کہ ایک چار ٹنکی سٹلائٹ کو جیو سنکرونس آربٹ میں پلیس کر سکے ابھی ہمارے پاس اس سے بھی ایڈوانس کروجینک انجن اویلبر ہے جس کی مجد سے ہم ہمارے جیو سنکرونس سیٹلائٹ لانچ ویکل مارک 3 کو پاور کرتے ہیں یہ انجن ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ تھا اور جن چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے بعد ہمارے اس رو نے اس انجن کو ڈیویلپ کیا ہے تعریف کے قابل ہے یہ انجن دو سو کین کا تھرس جنریٹ کرتا ہے اور اس کی تھوٹر رینج وان ہنڈڈ ایٹی کین سے لے کر ٹو ہنڈڈ ٹونٹی کین تک ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ اس ویڈیو جائے اندواند ماتر